آج ہم بنائیں گے گاؤں کے سٹائل میں مکس ویجیٹیبل اچار جو کہ سالوں سال خراب نہیں ہوتا اگر آپ میری یہ ریسپی ایز ایٹیز فالو کریں گے تو آپ کا اچار بھی دو سے تین سال تک بلکل خراب نہیں ہوگا اور بہت ہی مزے کمن کر تیار ہوگا تو سٹار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے لئے ون کے جی میں نے کریلے لے لی ہیں ان کو اچھے تھی کسے واش کر لیا پھر ڈرائی کر لیا ون کے جی لیسن ون کے جی کچھے آم ون کے جی لیمون ون کے جی ہڑی میرچ اور ون کے جی گاچر ان سب کو سب سے پہلے میں نے واش کیا پھر ڈرائی کر لیا تو اب اس کو ہم کٹ کریں گے تو اس چاری سبزیاں میں نے کٹ لی ہیں تو یہ دیکھیں کریلے کچھ اس طرح موٹے موٹے پیسیز میں کٹے ہیں ان کو پیل آف نہیں کیا اس کے صرف ہم نے سیڈز نکال لیا اور ل ایمون کے اس طرح فور پیسیز میں نے کر لیا گاجر کو سلائس میں کر لیا اور لیسن کو بھی ہم نے چھیل لیا اور ہری میچ کو اس طرح کر کے درمیان سے ہم نے ایک سلیٹل گا لیا اس طرح کر کے اب اس میں نیکس پروسس کرتے ہیں جس میں ون بائی فورت کپ ہم نمک کا یوز کریں گے اور اس میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہم خلدی ایڈ کریں گے خلدی اور نمک اس میں کافی کونٹیٹی میں جائے گا اور ان دونوں چیزوں کو یعنی نمک اور حلدی کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو سبزیاں کاٹ کے رکھی ہوئی ہیں نمک اور حلدی ان کے اوپر اچھے طریقے سے لگا کے ان کو پوری رات کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہ دیکھیں یہ دونوں چیزیں مکس کر دی ہیں میں نے اب ان کو سبزیوں کو اوپر پور کر دیں گے اور یہ اچھی کونٹیٹی میں ہم اس کے اوپر لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح کر کے تاکہ ساری سبزیوں کے پیسیز اس میں کوٹ ہو جائیں اس کو پوری رات رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا جو مویسٹر ہے سبزیوں کا وہ سارا ریلیز ہو جائے ہماری سبزیاں ٹرائے ہو جائیں اور اس سے ان کی جو لائف ہے وہ کافی لمبی ہو جاتی ہے یعنی اچار دو سے ڈائی سال ہمارا خراب نہیں ہوتا اس کو ہم پھر ہاتھوں کی حلپ سے اس طرح اچھے تھی کسے مکس کریں گے تاکہ سبزی کا ہر پیس جو ہے اس میں کوٹ ہو جائے اور پھر اس کو ہم پوری رات کے لیے چھوڑ دیں گے باقی کا بچہ ہوا بھی مکسٹر اس میں ڈال دیں گے تو ابھی میں نیچے پر آتھ رکھ کے اس کو ایک چھنی میں ڈال کے تو پوری رات کے لیے اس کو چھوڑ دوں گی اکاؤنٹر پہ ہی پھر میں آپ کو نیکسٹ بتاتی ہوں پوری رات یا پھر کم سے کم بیس گھنٹے کے لیے تو یہ دیکھیں میں نے آور نائٹ اس کو چھنی میں ڈال کے چھوڑ دیا تھا تو ابھی میں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہمارا مویسٹر جو ہے کافی حد تک ریلیز ہو چکا ہے یہ دیکھیں کافی حد تک ہماری ویجیٹیبل کا مویسٹر جو ہے وہ نیکل چکا ہے ہماری ویجیٹیبل کافی حد تک ڈرائی ہو چکے ہیں لیکن ابھی نہیں ابھی ہم اس کو ایک سے دو گھنٹے کی دوپ بھی لگوائیں گے اگر دوپ اچھی نکلی ہوئی ہے تو آپ اس کو ایک سے دو گھنٹے دوپ میں ڈال دیں اگر دوپ نہیں ہے تو پھر اس کو پھلا کے پنکھے کے نیچے رکھ لیں ایک سے دو گھنٹے کے لیے تو یہ میں آپ کو دوپ چک کرواتی ہوں کہ ہمارے ہاں تو بہت اچھی سی دوپ ہے آج تو یہ میں نے کچھن ٹاول بچھا دیا اس کے اوپر ہم اس کو بچھا دیں گے ایک سے دو گھنٹے کے لیے کچھ لوگ اس کو دو دن تک دوپ میں رکھتے ہیں ہم بالکل ڈرائی کر لیتے ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایک گھنٹے کے لیے دوپ کافی ہے زیادہ دوپ لگوائیں گے تو ہمارا اچار جو ہے کافی ہارڈ سا ہو جاتا ہے چیوی سا لگتا ہے اس کا وہ ٹیسٹ نہیں آتا تو ایک گھنٹے کی دوپ صرف ہم نے نمیز کی ڈرائی کرنی ہوتی ہے تو یہ ایک گھنٹے بعد یہ اچار کی کچھ کنڈیشن اس طرح کے ہو چکی ہے یہ آپ چک کر سکتے ہیں بالکل ڈرائی ہو چکا ہے تو اب بھی ہم نیکسٹ پروسس کریں گے پھر اس کی ہم نے نمی ڈرائی کی ہے نیکسٹ ہم سپائس دیکھیں گے ہم نے اس میں مسالے کون سے ڈال لیں جس کے لیے میں نے لے لی ہیں 3 ٹیبل سپون سونف اور 3 ٹیبل سپون ہم نے لے لی ہے یعنی کہ ایک میتھی دانہ ہوتا ہے وہ چھوٹا باریک ہوتا ہے یہ میتھرے ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے موٹے ہوتے ہیں اور 2 ٹیبل سپون میتھرے لے لی ہیں 2 ٹیبل سپون ہم نے زیرہ لے لی ہے 1 ٹیبل سپون ہم نے ثابت دنیا لے لی ہے اور ان سب کو ہم موٹا موٹا سا اور دردرہ سا گرائنڈ کر لیں گے بلکل ہم نے اس کا فائن پورڈر نہیں بنانا اس کو دردرہ سامنے گرائنڈ کرنے چاہے آپ بلینڈر جگ میں اس کو کر لیں یا پھر ہامن دستے میں ہلکا سا کوٹ لیں تو یہ ہو گئے ریڈی اب باقی کے سپائس ڈالتے ہیں 2 ٹیبل سپون ہم اس میں چلی فلکس ایڈ کریں گے اب اس میں ہم 2 ٹیبل سپون کی قریب کالا نمک ایڈ کریں گے اور 2 ٹیبل سپون اس میں ہم کلونجی ایڈ کر دیں گے آپ لوگ نمک چیک کر کے ایڈ کیجئے گا میرے پاس کافی ساری ایجیٹیبل ہیں میرا بہت سارا اچار ہے تو اس لئے میں نے اپنے ہی ساری سے ڈالیا آپ لوگ اپنی ویجیٹیبل کے اکارڈنگ ڈالیے گا 2 ٹیبل سپون میں نے کلونجی ایڈ کر دیا ہے 1 ٹی سپون اس میں ہم حلدی ایڈ کریں گے اور اس سپائس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے تو یہ ہو گیا ہمارا بہت ہی مزیدار قسم کا گھر کا اچار مسالہ اس کو مکس کر دیں گے نیکس پروسس کریں گے ہم جس کے لئے ایک مٹکہ میں نے لے لیا ہے اور اس کو میں نے بہت اچھے طریقے سے واش کی ہے پھر ایک پورا گھنڈہ میں نے اس کو دوب میں رکھا ہے تو ہر چیز کو ہم نے ڈرائی ڈرائی یوز کرنا ہے کیونکہ ذرا بھی نمی ہوئی تو ہمارے اچار میں پھپوندی لگنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے پھر اچار خراب ہو جاتا ہے ساری آپ کی ملت ضائع ہو جائے گی ذرا بھی کسی چیز میں نمی ہوئی تو تو اب بھی ہم ڈرائی کی ہوئی ویجیٹیبل اس میں ایڈ کر دیں گے آپ نے ہم نے ہاتھ بھی خوشک رکھنے ہیں برتن بھی خوشک رکھنے ہیں اور اس میں ون ٹیبل سپون کے قریب میں سرکہ ایڈ کر دوں گی سرکہ کیا کرے گا کہ سرکہ بھی اس کو خراب ہونے سے بچائے گا تو اس کے بعد ہم اس میں مسالہ ایڈ کر دیں گے جو ہم نے ریڈی کی ہے اچھا کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ مرچ اٹھا کے اس میں بھریں یا لیمون کے ساتھ لگا کے ایک ایک پیس کے ساتھ لگائیں تو ایسا کوئی سینڈ نہیں ہے آپ اس کو اسی طرح ڈالیں تو آرام سے یہ سارے سبزیوں کے اندر آرام سے یہ پہنچے گا اب اس میں ون لیٹر سرسو کا تیل ایڈ کریں گے سرسو کا تیل کچھ لوگ اس کو گرم بھی کر لیتے ہیں لیکن میں گرم نہیں کرتی اس کو ذرا سا ہیٹ کریں گے تو اس کی جو سندی سی خشبو ہے اس کی جو اپنی خشبو ہے وہ جاتی رہے گی اچار کے لیے آئل کو کبھی بھی گرم نہیں کرتے یہ جو اتھینٹک طریقہ ہے وہ یہی ہے اگر آپ اچار کے تیل کو گرم کر دیں گے تو آپ کو وہ خشبو نہیں آئے گی جو آپ کو اچار میں چاہیے ہوتی ہے اگر آپ کو اتھینٹک طریقے سے اچار چاہیے تو آئل کو گرم کیے بینہ اس میں ایڈ کریں تو ابھی میں نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیا لیکن مجھے اس میں آئل تھوڑا سا کم لگ رہا ہے ابھی اس میں میں تھوڑا سا آئل جو ہے وہ مزید ایڈ کروں گی کیونکہ ہماری ساری ویجیٹیبل جو ہے وہ آئل میں ڈوبی ہوئی ہونی چاہیے تو ابھی یہ دیکھیں آئل کم ہے اس میں میں مزید تھوڑا سا آئل ایڈ کروں گی اب اس کو مکس کریں گے اور یہ ہم اس کو پھر اچھے طریقے سے مکس کر کے کور کر کے دو سے تین دن کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہ کھانے کے لیے تیار ہو جائے گا بہت ہی لذیذ ڈیلیشز بلکل گاؤں کے سٹائل کا یہ اچار بند کر تیار ہوگا اور یہ دو سے دھائی سال تک بلکل خراب نہیں ہوگا اگر آپ نے میری ریسپی فالو کی تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے اگر چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک ٹیک کیئر اللہ حافظ